کیسے ہیں دوستو، سعودی عرب کے ایک اہم ترین اہدے دار خالد التویجری تھے۔ خالد تویجری سابق سعودی شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے بہت قریب تھے۔ انہیں شاہ عبداللہ نے، بادشاہ نے اپنے چیف آف دا رائل کوٹ کا اہدہ دیا ہوا تھا۔ یہ کسی بھی شاہی خاندان کے باہر کے فرد کے پاس سب سے بڑا ہوتا تھا جو ان کے پاس تھا۔ اب شاہ عبداللہ نے جو بھی حکم دینا ہوتا تھا وہ انہی خالد التویجری کے ذریعے جاری ہوتا تھا۔ تو خالد تویجری شاہ عبداللہ کے حکم سے یا بعض اوقات شاید اپنی مرضی سے بھی کرون پرنس، شاہ سلمان اور خاص طور پر ان کے نوجوان بیٹے ایم بی ایس کو شاہ عبداللہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایم بی ایس کو خالد التویجری سے شدید بیعر تھا۔ وہ کئی بار ان پر چیخ چلا بھی چکے تھے لیکن شاہ عبداللہ کے اعتماد کی وجہ سے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کرون پرنس سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان جنہیں اب دنیا آسانی کے لیے ایم بی ایس کہتی ہے وہ دونوں سمجھتے تھے کہ خالد تویجری ان کے خاندان کو سعودی تخت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ التویجری شاہ عبداللہ فیملی کے زیادہ قریب تھے اور یہ دونوں مل کر ملینز آف ڈالرز کی کرپشن کیا کرتے تھے۔ اسی کرپشن کو چھپانے اور بچانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اگلی بادشاہت کی کڑی بھی ان کے ہاتھ میں رہے بلکہ یہی لوگ اسے لیڈ کریں۔ اس لیے وہ شاہ عبداللہ کے بیٹے خالد یا ترکی بن عبداللہ کو سعودی بادشاہت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایسا شاہ عبداللہ کے جو کرون پرنس تھے شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ایم بی ایس وہ سوچا کرتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایم بی ایس کے والد کرون پرنس سلمان بن عبدالعزیز جیسے ہی بادشاہ بنے۔ انہوں نے سعودی الیجنس کانسل کے تمام فیصلے اٹھا کر پرے پھینک دیئے تھے۔ اور اب چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایم بی ایس کرون پرنس کی جنگ بھی جیت چکے ہیں۔ وہی عملی طور پر سعودی عرب کے سیاہ سفید کے مالک بھی ہیں اور اس حیثیت میں نئی اسلامی دنیا کی سرد جنگ میں انہی کا کام اور انہی کا کردار سب سے اہم ہے۔ اسی لیے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی دنیا کا یہ بہت ہی طاقتور کھلاڑی اصل میں ہے کون؟ محمد بن سلمان نے اپنی تین ایج کا زیادہ تر حصہ دوستو سٹیٹی ویڈیو گیم سیریز ایج آف د امپائرز کھیلتے ہوئے گزارا ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس گیم میں ایک فوج ڈیویلپ کرنا ہوتی ہے، ریاست بنانا ہوتی ہے اور جنگیں وغیرہ لڑنا ہوتی ہیں۔ ایم بی ایس یہی گیمز کھیلتے رہے اور فاسٹ فوڈ کے آرڈرز بھی کھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے اسکندر آزم اور میکاولی کے بارے میں بھی خوب پڑھا اس دوران اور ان دونوں شخصیات کو وہ بہت پسند بھی کرنے لگے تھے۔ بلکہ سعودی عالم دین سلمان العودہ سے ایک اہم ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اٹلی کے فلسفر میکاولی سے بہت متاثر ہیں بلکہ میکاولی ایم بی ایس کے آئیڈیل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میکاولی کا فلسفہ ہندوستانی فلسفر چانکیا کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے اور انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دا پرنس میں ایک شہزادے کو باقی شہزادوں سے آگے نکلنے، حکمران بننے، حکمرانی کرنے اور پھر زیادہ سے زیادہ دیر تک پاور میں رہنے کے فلسفے پر بات کی ہے۔ ایم بی ایس اپنے ارلی ٹونٹیز میں بل گیٹس، وان بوفے اور سٹیو جوبز جیسے مغربی انٹرپنیور سے بھی بہت متاثر تھے۔ اور اپنی محفلوں میں ان جیسا بننے کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے خاندان میں وہ اپنے سعودی قزن الولید بن تلال جو ایک انٹرنیشنل سلیبرٹی بھی ہیں انہیں آئیڈیالائز کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی شہزادوں کو دوستو ایک سکولرشپ بادشاہ کی طرف سے ملتا ہے جو اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن اس پیسے سے زیادہ تر سعودی شہزادے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بزنس نہیں کرتے۔ لیکن الولید بن تلال وہ سب سے کامیاب اور مشہور سعودی شہزادے ہیں جنہوں نے بلینز آف ڈالرز کی ایمپائر کھڑی کر لی ہے اور وہ صرف شاہی وظیفے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ایم بی ایس کے کراؤن پرنس بننے سے پہلے بھی الولید بن تلال اتنے امیر اور اتنے شاہ خرچ تھے کہ وہ ہر چیز دس بیس کے حساب سے خریدتے تھے۔ یعنی اگر کوئی یارڈ یا شپ انہوں نے خریدنا ہوتا تو دنیا بھر میں اپنے ان تمام محلات کے لیے اسے خرید لیتے تھے جہاں جہاں بھی ان کے خیال میں انہیں کبھی بھی اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی۔ اگر کوئی گاڑی انہیں پسند آ جاتی تو وہ بھی کم از کم درجن دو درجن کے حساب سے وہ خریدتے تھے تاکہ جہاں بھی وہ ہوں وہ گاڑی انہیں دستیاب ہو۔ ٹویٹر سے لے کر سیلیکون ویلی کے کئی بزنس وینچرز میں ان کی انویسٹمنٹس ہوا کرتی تھیں اور اب بھی ہیں۔ بلکہ دوستو آپ کو بتائیں کہ وہ عالمی شہرت یافتہ سوشل میڈیا کی سائٹ ٹویٹر کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بھی تھے اور اب بھی ان کے شیئرز بہت زیادہ ہیں اس میں۔ ان کے ٹویٹر فالورز بھی بارہ ملین سے زیادہ ہیں جو کہ شاید اس وقت جب ٹرون پرنس ایم بی ایس تھے بھی ینگ تھے تو سعودی عرب میں اس وقت بھی وہ واحد شخصیت تھے جس کے اتنے زیادہ فالورز تھے۔ تو انہیں سب کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان الولید بن طلال سے بہت متاثر تھے اور ان سے بڑا انٹرپنیور، ان سے زیادہ مشہور، زیادہ امیر اور زیادہ طاقتور سعودی بننا چاہتے تھے۔ ایم بی ایس کتنے ایم بیشیس تھے اس کا اندازہ آپ ایک اور واقعہ سے بھی لگائیں۔ انہوں نے ریاض میں رہتے ہوئے ایک بار ایک بزنس پلان بنایا۔ پلان یہ تھا کہ وہ آئل کی ایک پروڈکٹ بیچومن کو ریفائن کرنے کا بزنس کرنا چاہتے تھے۔ دوستو بیچومن ایک آرکول کی طرح کی پروڈکٹ ہے جو سڑکوں وغیرہ کی تعمیر یا مرمت میں استعمال ہوتی ہے۔ ایم بی ایس یہ آئیڈیا لے کر کوہت گئے جہاں انہوں نے افیشلز سے بات کی کہ وہ بیچومن کی یا خاص بڑی ساری مقدار کو ریفائن کر کے انہیں فراہم کریں۔ کوہتی افیشلز نے حساب لگایا اور بتایا کہ جتنی بڑی مقدار ایم بی ایس انہیں ریفائن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اتنی تو ان کے پاس کپیسٹی ہی نہیں ہے۔ وہ اس مقدار کا صرف چالیس فیصد ہی اپنے ہاں پروسس کر سکتے تھے۔ یہ انہوں نے ایم بی ایس کو بتا دیا۔ محمد بن سلمان نے یہ جواب سنا تو اس منصوبے پر عمل سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے ہر صورت زیادہ بڑی مقدار میں ہی اسے ریفائن کروانا ہے کیونکہ میں دو سال میں الولید بن طلال اپنے کزن سے زیادہ امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آج بھلے ایم بی ایس سعودی عرب کے کرون پرنس ہیں اور ڈیفیکٹو حکمران بھی ہیں۔ لیکن دوستو شاہ عبداللہ کے دورِ بادشاہت میں وہ اپنے والد کرون پرنس سلمان بن عبدالعزیز کے فیورٹ بھی نہیں تھے۔ مگر جب سلمان بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد بن سلمان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اور ان کے ایک بھائی اور کچھ دوسرے قریبی عزیز بھی وفات پا گئے تو ایسے میں ایم بی ایس نے اپنے والد کو بہت سہارا دیا۔ پھر جب ان کے باقی بھائی بیرون ملک تعلیم یا تفریح کے لیے چلے گئے تو ایم بی ایس تب بھی اپنے والد کا خیال رکھنے کے لیے اپنی مرضی سے سعودی عرب میں، ریاض میں ان کے ساتھ رہے۔ وہ اپنے والد کی صحت اور ان کی عدویات کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے لیے فکر مند رہتے تھے اور ریاض کے سیاسی اور سماجی میٹنگز میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ دراصل دوستو ان کے والد ہر ہفتے تین طرح کی میٹنگ ریاض میں کیا کرتے تھے۔ ایک میٹنگ دانشوروں کی ہوتی تھی اور دو میٹنگز میں عام لوگ سعودی عرب سے اور خصوصاً ریاض سے اس میں شرکت کرتے تھے۔ ان میں سعودی شہری بھی ہوتے تھے اور ایشیائی ممالک سے آئے ہوئے صفائی وغیرہ کرنے والے ورکرز بھی ہوتے تھے۔ تو ایم بی ایس ان میٹنگز میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک نوٹ بک پاس رکھتے تھے اور اس میں نوٹس لیتے رہتے تھے۔ شہزادہ ایم بی ایس اپنے قبیلے یعنی سلمان فیملی کی مالی حیثیت سے چونکہ خوش نہیں تھے بلکہ وہ کئی جگہوں پر اپنے خاندان کو مکروز بھی دیکھ رہے تھے تو وہ اپنے خاندان کو باقی شاہی خاندان سے امیر کرنے کے لیے خصوصاً الولید بن تلال کی طرح امیر کرنے کے لیے مختلف آئیڈیاز پر کام کرتے رہتے تھے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر کہ وہ اپنے خاندان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے والد کے فیورٹ ہو گئے۔ تو دوستو اسی مائنڈ سیٹ میں یعنی پیسے اور طاقت کے متلاشی ذہن کے ساتھ ایم بی ایس اپنے والد کرون پرنس سلمان بن عبدالعزیز کے زیرے سایہ دوہزار پندرہ میں انتیس برس کے ہو گئے۔ یہ سال ان کی زندگی اور آل سعود کے لیے ایک اہم ترین سال تھا کیونکہ شاہ عبداللہ کو کینسر تھا جو ناقابل علاج مقام تک پہنچ چکا تھا وہ کسی بھی وقت کینسر سے زندگی کی بازی ہار سکتے تھے۔ تو دوستو یہ جنوری دوہزار پندرہ تھا جب شاہ عبداللہ سعودی عرب کے ریاض کے باہر کے ایک ہسپتال میں جسے عرضی طور پر بنایا گیا تھا آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کے بچوں اور چیف رائل کوٹ خالد تویجری نے اگرچہ اس خبر کو بہت چھپایا کہ شاہ عبداللہ آخری سانسوں میں ہیں لیکن اس وقت تک ایم بی ایس اپنا ایک خفیہ نیٹورک جاسوسی کا بنا چکے تھے۔ اسی نیٹورک سے انہیں اطلاع ملی کہ بادشاہ موت کے دروازے پر ہے اور ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز کی بادشاہت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو اس موقع کے وہ انتظار میں برسوں سے تھے۔ اس اہم ترین مرحلے پر وہ خالد تویجری اور شاہ عبداللہ کے بیٹوں کو کوئی نئی پاور گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے۔ سو انتیس سالہ نوجوان ایم بی ایس نے اپنے تقریباً اسی سالہ والد گراؤن پرنس سلمان بن عبدالعزیز کو گاڑی میں بٹھایا اور مہنگی ترین گاڑیوں کے کافلے میں اس میک شفٹ ہاسپیٹل میں پہنچ گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو کوریڈور میں خالد تویجری کھڑے تھے۔ یہ اب وہی شخص تھا جو کئی بار ایم بی ایس کو شاہ عبداللہ کے پاس جانے سے روک چکا تھا لیکن اب تو منظر بدل گیا تھا۔ کرون پرنس، سلمان، ایم بی ایس کے والد اب کسی بھی وقت تخت سعود پر بیٹھ سکتے تھے۔ سو جیسے ہی کوریڈور میں خالد تویجری ان کے سامنے آئے اور انہیں روکنے کی کوشش کی تو لمبے ترنگے اور بھاری بھرکم ایم بی ایس نے انہیں زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایم بی ایس کی انگوٹھی ہاتھ سے نکل کر ہسپیٹل کے کوریڈور میں دور تک لڑکتی چلی گئی۔ اب تویجری جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک سعودی عرب کے ایک طاقتور ترین شخص تھے، انتیس سالہ شہزادے کے سامنے بے بس کھڑے تھے کیونکہ اب ٹیبلز ٹرن ہو چکے تھے۔ خالد تویجری کو بعد میں محمد بن سلمان نے کرپشن کے الزام میں باقی شہزادوں اور ہائی افیشلز کے ساتھ ساتھیوں گرفتار بھی کیا، قید میں بھی رکھا۔ لیکن پھر دوہزار اٹھارہ میں معاہدے کے تحت ایک نامعلوم معاہدے کے تحت انہیں رہا کر دیا گیا۔ تو خیر دوستو محمد بن سلمان اپنے باپ سلمان بن عبدالعزیز کے بادشاہ بننے کے کچھ عرصے بعد اتویجری کی جگہ کوٹ کے درباری معاملات کے چیف بن گئے، یعنی چیف روائل کوٹ بن گئے۔ لیکن ابھی تک وہ صرف ایک شہزادے ہی تھے جبکہ شہزادہ مکرن، کرون پرنس تھے، ولی اہد تھے یعنی ان کے والد کے بعد شہزادہ مکرن کو بادشاہ بننا تھا۔ اور ان کے بعد محمد بن نائف جو کہ ڈیپٹی کرون پرنس تھے، نائب ولی اہد تھے ان کی بادشاہ بننے کی باری تھی۔ ایم بی ایس ان دونوں کے بعد بھی کہیں لائن میں نہیں تھے، یعنی بادشاہ بننے کے لائن میں۔ لیکن شاہ سلمان نے بادشاہ بنتے ہی چند گھنٹوں میں جو پہلے پہلے کام کیے، ان میں سے سب سے اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بتیجے محمد بن نائف جو ڈیپٹی کرون پرنس تھے، نائب ولی اہد تھے، انہیں خاموشی سے ایک حکم کے تحت عہدے سے ہٹا دیا۔ ان کی جگہ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے، اپنے فیورٹ بیٹے اب، ایم بی ایس کو ڈیپٹی کرون پرنس، نائب ولی اہد بنا دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ دو سال بعد شاہ سلمان نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی پرنس مکرن بن عبدالعزیز کو بھی عہدے سے ہٹا کر ایم بی ایس کو براہ راست کرون پرنس یعنی ولی اہد بنا دیا۔ دو سال پہلے تک جو شہزادہ بادشاہت کی کسی کتار میں نہیں تھا، اب وہ ولی اہد تھا اور اسی سالہ بلکہ بیاسی سالہ بادشاہ کا ولی اہد تھا۔ جس کا اقتدار اگر آتا روایتی طریقے کے مطابق، عام صحت کے اصول کے مطابق تو لمبا عرصہ چلتا، دہائیوں تک، یعنی کرون پرنس اب سعودی عرب کے طاقتور ترین شخص بن گئے تھے۔ لیکن دوستو کرون پرنس بننے سے پہلے جب وہ ابھی ڈیپٹی کرون پرنس تھے، نائب ولی اہد تھے، وزیر دفاع تھے تو اسی وقت وہ بہت طاقتور شخصیت سعودی عرب کی بن چکے تھے بلکہ سب سے طاقتور۔ تو اس حیثیت میں انہوں نے سعودی عرب میں تیز رفتار اصلاحات شروع کر دیں۔ ان اصلاحات میں سعودی عرب کو موڈرن کرنا، وہاں سینماز اور کیسینوز کھولنا، قواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا، دبائی کی طرز پر سیاحتی مقامات بنانا اور تیل کی اکانومی کی جگہ دوسرے ازرائے آمدنی تلاش کرنا وغیرہ جیسی بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ اپنے ان منصوبوں کو انہوں نے وین ٹوانٹی تھرٹی کا دوستو نام دیا۔ یہ اصلاحات پورے سعودی معاشرے کو ایک سو اسی کی ڈگری پر بدلنے جیسی بات تھی۔ اس پر مزید مسئلہ یہ ہوا دوستو کہ ایم بی ایس نے اپنی اصلاحات کو بہت تیز رفتاری سے عملی جامع پہنانا شروع کر دیا۔ جس پر ایک بار ایک مشیر نے ان سے کہا کہ آپ سعودی عرب میں صلاحات کی رفتار ذرا دھیمی رکھیں ورنہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس مشیر کو جواب دیا بلشٹ۔ جو چیز صحیح ہے وہ آج ہی کیوں نہ کی جائے۔ تو بہرحال دوستو یہ اس شخصیت کا تعروف ہے جو اس وقت عالم اسلام کی خاص طور پر اور دنیا کی ایک طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ اور مسلم دنیا کی آئندہ جنگ اسی اگریسیو ایمبیشیس اور جذباتی نوجوان نے لڑنا ہے۔ ملکہ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کا آغاز انہوں نے ڈپٹی کرون پرنس ہوتے ہوئے جب وہ انتیس برس کے وزیر دفاع بھی تھے اسی وقت کر دیا تھا۔ محمد بن سلمان کو ڈپٹی کرون پرنس اور وزیر دفاع بنے ہوئے ابھی دو ماہ ہی ہوئے تھے کہ چھبیس مارچ دوہزار پندرہ کو وہ سعودی فورسز کے میٹنگ روم میں سب جنرلز کو طلب کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ ایک وی شیپ ٹیبل تھا جس پر مرکزی حیثیت میں بطور لیڈر ایم بی ایس بیٹھے تھے اور وی کے دونوں بازگوں پر جنرلز موجود تھے سعودی جنرلز۔ یہ جنرلز یمن میں آنے والی تبدیلیوں پر بات کر رہے تھے کہ ایم بی ایس نے انھیں ایک حکم دے کر چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایف ففٹین نکالیں اور یمن میں باغیوں پر حملے شروع کریں۔ جنرلز ششدر رہ گئے۔ سعودی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی فوج نے کسی ملک پر اس طرح سے اٹیک کیا ہو۔ ایم بی ایس اس حملے کے لیے اتنے جذباتی تھے کہ انہوں نے اپنے قریب ترین اتحادی یعنی امریکہ تک کو حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ سعودی عرب کسی بھی فوجی آپریشن سے پہلے اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ سے مشورہ کرتا تھا۔ پھر امریکی دفاعی ماہرین کی مرضی، مشاورت اور مدد سے کوئی بھی اٹیک کرنا ہوتا تو اسے کیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ عرب خطے میں سعودی اور امریکی مفادات کافی حد تک ایک ہی ہیں۔ لیکن اس اٹیک کے لیے جسے آپریشن ریسیسیس ٹروم کا نام بھی دیا گیا، سعودی عرب نے امریکہ سے کوئی مشاورت نہیں کی اور فوری اطلاع بھی نہیں دی حملہ کرنے سے پہلے۔ اس آپریشن میں سعودی عرب کے ساتھ نو دوسرے مسلم ممالک بھی شامل تھے۔ یعنی یہ ایک کولیشن تھا اس میں سعودی عرب کے علاوہ قطر، امارات، بحرین، مصر، سودان، کوئیت، اردن اور مراکش کی فورسز شامل تھیں۔ تو دوستو جیسے ہی یمن پر حملے کا آغاز ہوا سعودی ٹیلیویجن نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ ایک ایسا آپریشن ہے، ایسا شاندار پیننگ کے ساتھ آپریشن ہے جسے اب تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ سارے سرکاری میڈیا پر محمد بن سلمان اور سعودی فورسز کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ جیسے ہر کنٹرولڈ میڈیا سوسائٹی میں ہوتا ہے، ویسا ہی سعودی عرب میں ہونے لگا۔ عوام کو صحیح معلومات دینے والا کم از کم سعودی میڈیا میں تو کوئی نہیں تھا۔ سب واہ واہ کرنے والے تھے، درباری تھے، جی حضوریے تھے۔ انہیں جیسا سرکار سے حکم ملتا، ویسے ہی اپنی فوج اور ایم بی ایس کی تعریفوں پر ویڈیوز بناتے اور زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیتے۔ ایم بی ایس کی نقشہ دیکھتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز ان کے یہی پسندیدہ صحافی شیئر کر رہے تھے۔ ایم بی ایس کے سامنے اس جنگ کے دوستوں کئی مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ ایران جو عرب کے چار کیپٹلز یعنی بغداد، دمشق، بیروت اور سنا تک بہنچ چکا ہے اسے سب سے پہلے یمن کے مرکزی علاقے سنا سے نکال آ جائے۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ ہوسی باغیوں نے یمن پر عالمی تسلیم شدہ حکومت گرا کر دارالحکومت سنا پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ہوسی باغی دوستو ایک شیعہ مسلک کی زیلی شاخ زیدی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ایران پر ان کے ملٹری مدد کا الزام بھی تھا۔ دوسرا مقصد محمد بن سلمان کا یہ تھا کہ وہ سعودی عرب کی بادشاہت پر اپنا زیادہ سے زیادہ کنٹرول چاہتے تھے۔ اس جنگ کو جیت کر وہ سعودی عوام اور شاہی خاندان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوانا چاہتے تھے۔ تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سابق بادشاہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے نرم رویے نے خطے میں ایران کو مضبوط کر دیا ہے اور دنیا سعودی عرب کو ایک سوفٹ پاور سمجھنے لگی ہے۔ وہ کم از کم اپنے عرب خطے میں سعودی عرب کا ایک ہارڈ فیس دکھانا چاہتے تھے جو کہ ان کے خیال میں تھا۔ یمن پر حملے کے پیچھے ایم بی ایس کی ایک اور دوست و ذاتی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایرانی جنرل القدس کے سربراہ قاسم سلیمانی کی کامیابیوں سے بھی بہت متاثر تھے اور انہیں اپنا رائیول سمجھتے تھے مدد مقابل سمجھتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ قاسم سلیمانی کس طرح عرب دنیا کی سٹیج پر بہترین جنگی کھلاڑی شیڈو کمانڈر اور پلینر بن کر سامنے آئے ہیں۔ وہ یمن میں ہو سی باغیوں کو شکست دے کر قاسم سلیمانی اور اصل میں ایرانی انقلابی لیڈرشپ کو ایک قدم پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے۔ بلکہ ان دنوں دوستو ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی جو کہ لگتا ہے کہ ایم بی ایس کے سوشل میڈیا ونگ نے ہی تیار کی ہوگی۔ یہ گرافک ویڈیو تھی اس میں دکھایا گیا تھا کہ سعودی فورسز نے ایران کو ہر محاذ پر شکست دے دی ہے۔ یہاں تک کہ ایران پر بھی سعودی فورسز نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کلپ کے آخر میں دکھایا گیا تھا کہ قاسم سلیمانی گھٹنوں پر گر کر سعودی فورسز سے معافی مانگ رہے ہیں۔ گو کہ سعودی عرب نے کبھی اس ویڈیو کی میکنگ کا دعویٰ نہیں کیا، اس کی اونرشپ قبول نہیں کی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈے کے لیے ایسی ویڈیوز خموشی سے ہی شائع کی جاتی ہیں۔ سو ایم بی ایس نے تمام سعودی وسائل اور اتحادی یمن کی جنگ میں چھوک دیئے۔ اب اس میں محمد بن سلمان کی پلاننگ تو ساری ٹھیک تھی لیکن دوستو مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کی فوج تھی وہ اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان کی فوج نے کبھی بھی گوریلا فائٹرز سے جنگ نہیں کی تھی۔ یمن کے خوشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں، بنجر سہراؤں اور ریتل ساحلوں میں چھپے ہوئے گوریلا فائٹرز اچانک سامنے آتے، نیزائل فائر کرتے اور پتنگوں کی طرح ہی دہرودر غائب ہو جاتے۔ پھر یمن پر حملے کی پلاننگ دوستو اتنی پور تھی، اتنی ناکس تھی کہ اکثر آپریشن رومز میں بیٹھے ہوئے جنرلز کے پاس جو نقشے ہوتے تھے، جنگی جہاز کے پائلٹز کے پاس وہ نہیں ہوتے تھے یا سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ جنگی جہازوں کو نیچی پرواز کرنے کا کہا گیا کیونکہ زیادہ بلندی پر وٹس ایپ کے لیے انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آتے تھے۔ مطلب یہ کہ جنرلز وٹس ایپ کے ذریعے پائلٹز کو آرڈرز دینے تک آ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں ایم بی ایس کو کوئی فوری کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے پورا زور لگایا لیکن وہ جنگ جسے وہ چند ہفتوں میں جیتنے کا دل لگائے بیٹھے تھے، چھ سال کے بعد بھی کسی فیصلہ کن مقام پر نہ پہنچ سکی۔ سعودی عرب ہوسی باغیوں پر میزائل اور بم برساتا رہا اور ہوسی باغی سعودی عرب میں آئل ریفائنریز پر میزائل پھینکتے رہے۔ سعودی ریبلز جن کی تنظیم کا اصل نام انسارالہ تھا انہیں میزائل اور ہتھیار مبینا طور پر ایران سے ملتے تھے۔ کیونکہ جو برکان ٹو جیسے سکڈ میزائل ہوسی فائر کر رہے تھے یہ میزائلز امریکی اور سعودی ایکسپرٹس کے مطابق ایرانی میزائل قائم ون ہی کی کاپی تھے یا اس کی ایک ایڈوانس شکل تھے۔ ویسے بھی دوستو ایرانی تنظیم القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی انسارالہ یعنی ہوسی باغیوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ اس رابطے کے ثبوت ترکی اور امریکی انٹیلیجنس یمن اور سعودی عرب کو فراہم کرتے رہتے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی پر لکھی جانے والی ایک تازہ کتاب The Shadow Commander میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جنرل قاسم نے یمن تنازع جب شروع ہوا اسی وقت اپنی حکومت کو اپنے اتحادیوں کو کلیئر کر دیا تھا کہ یہ سنہری موقع ایران کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سے ایران اپنے سب سے اہم علاقائی دشمن یعنی سعودی عرب کے قریب قدم جمع سکتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو کہ جنرل قاسم سلیمانی القدس فورس کے سربراہ تھے جن کی ذمہ داری ہی بیرونی ممالک میں ایرانی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا اور ایرانی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم آپ کو تفصیل سے القدس فورس اور جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی پر اسی کتاب میں عرش عزیزی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے کچھ سیکشنز اس بات پر بہرحال خوش نہیں تھے کہ ایران سعودی عرب کے ہمسایہ ملک میں یعنی یمن میں اتنی کھلی مداخلت کرے۔ لیکن جنرل سلیمانی اور ان کے سپریم لیڈر یمن میں مداخلت کے حامی تھے۔ انہی کی لیڈرشپ میں دوہزار چودہ میں ہوسی باغیوں نے یمنی دارالحکومت سنا پر ایک ڈرامائی طریقے سے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایرانی القدس فورس کی سمندر پار یمن میں ہوسیوں کی مدد اور پشت پناہی مسلسل جاری رہی۔ یہاں تک کہ القدس کے سربراہ قاسم سلیمانی کے حکم پر دسمبر دوہزار سترہ میں ایک ہوسی سنائی پر نے یمن کے سابق صدر عبداللہ صالح کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ تو بہرحال دوستو ایران اور سعودی عرب کی یہ جنگ، یہ ایک پروکسی وار یمن میں آج بھی جاری ہے۔ اس جنگ میں اب تک سعودی عرب کے ایک ہزار سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ کل ہلاکتوں کی تعداد الجزیرہ کی ایک آن لائن رپورٹ کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ہے۔ اس جنگ کے دوران ایک کروڑ یمنی بھوک اور قہد کے ماحول میں گھرے رہے۔ کیونکہ سعودی عرب ان کے اتحادیوں نے یمن کا محاصرہ کر رکھا تھا سمندر کی طرف سے بھی۔ یمن جو کہ پہلے ہی عرب دنیا کا ایک غریب ترین ملک تھا۔ اس کے لیے یہ جنگ دوستو، اس کے عوام کے لیے یہ جنگ اور ان کی آپسی خانہ جنگی ایک قیامت سے بڑھ کر قیامت ثابت ہوئی۔ سعودی گولہ باری اور ایرانی مداخلت کی اس پروکسی وار میں یمنی شہریوں کا نقصان صرف بارود کی بارش سے نہیں ہو رہا تھا۔ بلکہ اس جنگ نے وہاں بھوک اور بیماری کو عام کر دیا۔ یمن میں کولرا، حیزے کی وبا پھیلی اور نوے ہزار، ایک لاکھ کے قریب یمنی بچے ماں کی گود سے نکلے اور قبروں میں جا سوئے۔ یہ اس صدی کا اب تک سب سے بڑا انسانی علمیاں، ہیومن کرائسس ثابت ہوا ہے اور یہاں شام کے اعلان کر دی جیسے نامعلوم انقنت بچے نامعلوم اور انقنت علمیوں سے گزر گئے ہیں اور دو ممالک اپنی آنا کی جنگ لڑنے میں آج بھی مصروف ہیں۔ عرب ممالک کی غریب ترین یمنی قوم جو اپنے مستقبل کے ایک لاکھ ہمیماروں سے محروم ہو گئی، ان کی موت کس کے سر پر ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے دوستو جو اس جنگ میں شریک تمام ممالک اور ان کے سپورٹرز کے دروازے پر کھڑا رہے گا۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج کو بھی شریک کرنے کے لیے دوستو سعودی عرب نے بہت دباؤ ڈالا۔ سعودی عرب نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو دوہزار تیرہ سے مالی سپورٹ بھی دی تھی۔ لیکن وزیراعظم نے یمن کی لڑائی میں حصہ دار بننے سے انکار کر دیا اور وہ یہ سوال پارلیمنٹ کے سامنے لے کر چلے گئے۔ پارلیمنٹ نے یمن میں فوج بھیجنے کے سخت مخالفت کر دی۔ اس مخالفت اور فوج نہ بھیجنے کی قیمت پاکستان کی سیاسی قیادت کو بہت بھاری ادا کرنا پڑی تھی۔ سعودی عرب کے سب سے اہم عرب اتحادی امارات یو اے ای نے اس پر یعنی فوج نہ بھیجنے پر پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان کو یمن پر غیر واضح موقف کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ قیمت آپ جانتے ہیں کہ سیاسی قیادت نے پھر ادا بھی کی تھی۔ جنرل راہیل شریف کے اپنی روٹائرمنٹ کے چوتھے ماہ میں ہی سعودی کولیشن کو جوائن کر لینے سے اور بلا اجازت جوائن کرنے سے حکومت پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ تاہم جب سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالا تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں زبانی بتایا کہ حکومت نے جنرل راہیل شریف کو سعودی ملٹری کولیشن کی سربراہی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن اس کے لیے نو سی انہوں نے کہا کہ ذابطے کی کاروائی کے بعد جاری ہوگا۔ مگر یہ نو سی نونلیگی دور حکومت میں جاری نہیں ہوا۔ ہاں ایک بار انٹرم گورنمنٹ میں نگران حکومت میں ایک رسمی کاروائی اس پر ہوئی لیکن حتمی کاروائی اگلی حکومت کے دور میں ہوئی۔ انیس جنوری دوہزار انیس کو جب پی ٹی اے کی حکومت برسر اقتدار آ چکی تھی کئی ماہ پہلے تو کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں ایجنڈے سے ہٹ کر اچانک ایک ایشو لایا گیا۔ یہ ایشو جنرل راہیل شریف کے لیے این او سی جاری کرنے کیلئے تھا اور یہ تب جاری ہوا۔ یعنی اب دیکھئے کہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف کو سعودی کولیشن اتحاد کی سربراہی قبول کیے ہوئے ایک سال اور آٹھ ماہ ہو چکے تھے تب انہیں این او سی جاری کر دیا گیا۔ تو خیر دوستو سعودی عرب اور ایران کی پروکسیز میں مختلف علاقوں میں اور یمن میں بھی جنگ اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک جاری ہے۔ اس جنگ کے دوران یمن میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب سعودی عرب اور ایران میں تعلقات انیس سو ستاسی کے بعد دوسری دفعہ بدترین مقام پر آ گئے۔ وہ یوں کہ سعودی عرب نے کئی بار ایک سعودی شیعہ عالم دین شیخ نمر نمر کو گرفتار کیا تھا جن پر الزام تھا کہ وہ آل سعود کے خلاف شاہی خاندان کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور اپنے سرکردگی میں احتجاجی مظاہرے کرواتے ہیں۔ انہیں گرفتار کیا جاتا اور پھر رہا بھی کر دیا جاتا۔ ایک رہائی کے بعد انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں پر سعودی سکیورٹی فورسز نے تشدد بھی بہت کیا ہے۔ پھر وہ رہا بھی ہوئے گرفتار بھی ہوئے لیکن دوہزار بارہ میں انہیں ایک بار پھر ایک احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا اور ان پر الزام لگا کہ وہ اس احتجاج میں سعودی عرب کے شیعہ اکثریتی علاقوں کی آزادی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ انہیں سعودی عرب میں اس پر ایک مقدمے کے بعد سزائے موت سنا دی گئی۔ ایران نے اس سزا پر وارننگ دی اور انتباہ کیا کہ سعودی عرب انہیں قتل نہ کرے۔ انہیں سزائے موت نہ دے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا اس وقت صلح جو طبیعت کے سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ حکمران تھے شیخ نمر اور نمر کے سزائے موت پر انہوں نے عمل درامن نہیں کروایا بلکہ وہ اسے ٹالتے جاتے تھے۔ لیکن اب دو ہزار پندرہ تھا اور ظاہر ہے سعودی عرب بدل چکا تھا۔ اب محمد بن سلمان آل ان آل تھے اور وہ سعودی عرب کا ہارڈ فیس، ایک پاور فل فیس دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جنوری دو ہزار سولہ کو شیخ نمر کا سر کلم کروا دیا۔ جیسا کہ سعودی حرم میں آپ جانتے ہیں سزائے موت دینے کا طریقہ ہے تو انہیں سزائے موت دے دی گئی تو شیخ نمر پر چلنے والی تلوار نے دوستو سعودی ایران تعلقات بھی کاٹ دی۔ ایران میں ایک سعودی شیعہ عالم دین کا سر کلم ہونے کی خبر جب ایران پہنچی تو ایرانیوں کی بڑی تعداد نے سعودی سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ سفارت خانے کو مظاہرین نے آگ لگا دی اور جو کچھ وہ توڑ پھوڑ سکتے تھے وہاں انہوں نے توڑ پھوڑ دیا۔ دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات جو آخری بار ایرانی صدر حاشمی رف سنجانی اور شاہ فہد کی کوششوں سے تھوڑے بہت بحال ہوئے تھے ایک بار پھر منقطع ہو گئے ختم ہو گئے۔ ایران نے سعودی ایمیسی کے باہر شیخ نمر نمر کو آیت اللہ کا خطاب دے کر ان کی تصویر مستقل طور پر لگا دی۔ بلکہ اس شہرہ کا نام ہی خیابان شہید آیت اللہ نمر باکر النمر رکھ دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک احتیاط غالباً ایرانی حکومت نے خود ہی کی کہ جب مشتل ایرانی حجوم سعودی ایمیسی کی طرف آ رہا تھا تو اس سے پہلے سعودی سفارت خانے کے ملازمین کو نکالنے میں مدد بہرحال دی گئی تاکہ زندگیاں محفوظ رہیں۔ اس لیے جب سعودی سفارت خانے کو پیٹرول بموں سے آگ لگائی گئی تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی کم کرنے کے لیے دوستو بہت سی حکومتیں بہت سی طاقتیں متحرک ہوئیں۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راہیل شریف بھی سعودی عرب اور ایران کے دورے پر گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جب واپس آئے تو نواز شریف ماضی کا قصہ بن گئے اور راہیل شریف سعودی کولیشن کا حصہ بلکہ اس کے سرپراہ بن گئے۔ تو خیر واپس آتے ہیں ایران، سعودی عرب اور امریکہ پر۔ تو ایران میں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ سے ایک نیوکلیر ڈیل کی تھی، سعودی عرب کو یہ ڈیل پسند نہیں تھی، پریشانی تھی۔ تو وہ ڈیل تو ہو گئی تھی لیکن اس کے مقاصد دوستو اب تک ایران کو نہیں ملے تھے۔ جیسا ان کا خیال تھا کہ ملنے چاہیے، ان کی ایکانومی بہتر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ امریکہ ایران نیوکلیر ڈیل کے نتیجے میں ایران میں کوئی خوشحالی نہیں آئی۔ غربت اور بے روزگاری کا جنوسی طرح ایران میں کھڑا رہا۔ لیکن اس بدحال معیشت کے باوجود ایرانی انقلابی حکومت غزہ، شام، عراق اور یمن میں اپنی پروکسیز وار کو جاری رکھے ہوئے تھی، سپورٹ کر رہی تھی اور وہ چار دہائیوں سے یہ کرتے آ رہے تھے۔ الکدس فورس عرب خطے میں اور افغانستان میں بھی اپنے مشنز پر پیسہ اور توانائی خرچ کیا جا رہی تھی، وسائل بھی اور لوگوں کو بھی بھیج رہی تھی۔ یہ سب ایران کے بہت سے باشعور لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور وہ پریشان تھے۔ یہاں تک کہ دوہزار سترہ کے آخر میں ایرانی عوام میں چھپی ہوئی پریشانی نے خاموشی کا کمبل اتار پھینکا اور ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کی سڑکوں پر نعرے گوچنے لگے۔ نہ غزہ نہ لبنان جانم فدائی ایران۔ مطلب کہ نہ غزہ کے لیے نہ لبنان کے لیے ہماری جانیں صرف ایران کے لیے ہیں۔ مشہد میں یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات زندگی کی چیزوں کے مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلی بار باہر آئے تھے۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج سیاسی رنگ اختیار کرتا گیا اور درجنوں شہروں اور قصبوں تک پھیل گیا۔ حتیٰ کہ دارالحکومت تہران کی سڑکوں پر بھی انقلابی حکومت کے خلاف سپریم لیڈر کے خلاف نعرے لگنے لگے۔ یعنی ایرانی عوام کا ایک سائزبل پارٹ بہت بڑا ایک عوام کا حصہ ان پروکسی جنگوں سے ایران کی پروکسی جنگوں سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ مظاہرین جان پر کھیل کر ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامانائی کی برطرفی کا مطالبہ بھی کرنے لگے تھے۔ وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ مرک بر روحانی مرک بر ڈکٹیٹر۔ اب حسن روحانی اس نعرے کے مطابق صدر تھے اور ڈکٹیٹر سے مظاہرین کی مراد علی خامنائی یعنی ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی ہی تھے۔ اس احتجاج میں مظاہرین نے درجنوں شہروں میں زور تو بہت لگایا۔ مسلح افواج کو ساتھ چلانے کے لیے بھی پمفلٹس اور نعرے بہت سے ڈیزائن کیے۔ لیکن آپ جان چکے ہیں کہ آیتاللہ خمینی نے انقلاب کو بچانے کے لیے شروع میں ہی ایک انتہائی مہنگی اور تربیت یافتہ فورس تیار کر لی تھی۔ یعنی آئی آر جی سی۔ اس فورس کی تفصیلات آپ پچھلے وی لوگ میں بہت اچھے طرح سے جان چکے ہیں۔ تو اسی آئی آر جی سی نے اس احتجاج کو تقریباً دو ماہ میں ہی کچل کر رکھ دیا۔ اب ایران سے کوئی فری رپورٹنگ تو دستیاب ہوتی نہیں جیسا کہ سعودی عرب سے بھی نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ اخبارات میں چھپنے والی تفصیلات کے مطابق ایرانی رجیم کے خلاف اس عارضی اور ناکام انقلاب میں پچیس سے تیس مظاہرین ہلاک ہوئے۔ جبکہ کچھ مظاہرین کو ایرانی انقلابی گارڈز نے گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس میں بہت سے جان سے چلے گئے۔ ایران کی تھیوکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک اور کوشش دوہزار سترہ کی کوشش ناکام ہو گئی۔ دوستو اب تک کی مسلم دنیا کی سرد جنگ میں سعودی عرب اور ایران ہی آپ کو دو بڑے کھلاڑی نظر آتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ مسلم دنیا کا ایک تاریخی کھلاڑی اس سرد جنگ کا حصہ بن چکا تھا۔ دوہزار گیارہ میں جب یمن میں ہوسی باغیوں سے ایران نے خفیہ رابطے شروع کیے تو یہ خفیہ رابطوں کی اطلاع ترکی انٹیلیجنس نے یمن کی تنظیم کو دی تھی۔ اس کے علاوہ ترکی سعودی عرب سے بہت پہلے بطور سلطنت عثمانیہ مسلم دنیا کے قیادت کے منصب پر رسمی اور غیر رسمی دونوں طور پر صدیاں گزار چکا ہے آپ جانتے ہیں۔ نئے سیکولر ترکی نے بہرحال بیسویں صدی میں اس کی زیادہ کوشش نہیں کی تھی لیکن اکیسویں صدی کی دوسری دہائی میں ترکی بھی لیڈرشپ رول کے لیے مسلم دنیا کی سرد جنگ میں کود پڑا ہے۔ بلکہ صحیح کہیں تو طیب اردوغان مسلم سرد جنگ میں کود پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ ترک حکومت نے سعودی سفارت خانے میں خفیہ ایڈوائسز بھی لگا دی اور سعودی عملے کو پتا تک نہیں چلا۔ اب یہ کیا کہانی تھی؟ ترکی مسلم دنیا کی سرد جنگ میں کیوں وارد ہوا کیسے ہوا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس سے ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ ترکی مسلم دنیا کی سرد جنگ کا اہم ترین کھلاڑی ہے۔ ایم بی ایس کی طرح۔ پھر دوستو اردوغرالغازی کی ترک ٹی وی سیریز اور کنگڈم آف فائر کی عربی سعودی ٹی وی سیریز کے پیچھے بڑے اسلامی ممالک کی، عرب ممالک کی اور ترکی کی کیا سیاسب چل رہی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اگلے وی لوگ میں آپ ضرور دیکھئے گا دوستو۔ اگر آپ نے اب تک مسلم دنیا کی سرد جنگ شروع سے نہیں دیکھی تو اس پورے منظر کو اس پروسپیکٹیو کو اسٹوریکلی سمجھنے کے لیے اب یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں قائد عظم کے آخری لمحات دیکھیں اور یہاں دیکھئے صدام حسین نے تختہ دار پر کیا یادگار الفاظ کہے تھے۔